السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا رسوله الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومنتبعہم بحسان الیلیوم الدین اما بعد آج بطاریخ تیرہ گیارہ دو ہزار اکیس بروز سنیچر الدعو والدواء امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ کی مشہور کتاب موضوع ہے گناہوں کے آثار صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ محلی فرماتے ہیں افہ سلون یعنی باتیں جو اچھر لہی تھی انہیں پوری کرنے کے بعد پھر گفتگو ایک نئے موڑ ایک نئے موڑ پر معلف نے اس فصل کے تحت اس فصل میں معلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلْنَرْجِعِ الٰمَا كُنَّا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ دَوَاءِ الدَّاءَ اب ہم لوٹتے ہیں یہ بیان کرنے کے لئے کہ بیماری اگر انسان کو لگی ہوئی ہے تو اس کے دواء اور اس کے علاج کی ہمیں فکر کرنی ہے ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ انسان کے اندر باقی رہ جائے افسد دنیا العبد وآخرتہ تو وہ بندے کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دے اس بیماری کی حوالے سے معلف اثر نو گفتگو اس فصل سے شروع کر رہے ہیں کہتے ہیں فَمِمَّا يَنْبَغِيَ أَنْ يُعْلَمْ اَنَّ الزُّنُوبَ تَذُرُّ وَلَابُدْ اس بات کا جاننا مناسب ہے کہ گناہ ہمیشہ نقصان دے ہوتے ہیں ہمیشہ اور ہر حال میں وہ نقصان اور ضرر کا سبب ہے وَأَنَّ ضَرَرَهَا فِي الْقُلُوبِ كَذَرَرِ السُّمُومِ فِي الْأَبْدَانِ اور اس کا نقصان دل کے اندر ایسے ہے جیسے کی زہر کا نقصان جسم کے اندر عَلَقْ تِلَا فِي دَرَجَاتِهَا فِي الْضَرَرِ نقصان کے درجے کے ساتھ ساتھ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی درجے کا نقصان پہنچ رہا ہو بلکہ جس درجے کا گناہ ہوگا اور جس درجے کی معصیت ہوگی اسی کے بقدر انسان کو دنیا اور آخرت کی اندر اس کا نقصان اٹھانا ہوگا ایک عام باتی انہوں نے یہاں پہ ذکر فرمائی کہ کائنات کے اندر بلکہ دنیا اور آخرت دونوں جہان کے اندر کوئی بھی شر اور کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جو موجود ہو جو پائی جا رہی ہو مگر اس کا سبب اور اس کی وجہ گناہ اور نافرمانی ہے یعنی دونوں جہان کے اندر جو بھی شر ہے جو بھی شر پایا جا رہا ہے جو بھی بھی ماریاں پائی جا رہی ہیں اس کے پیچھے اگر کوئی چیز کار فرما ہے تو صرف اور صرف گناہ ہے یعنی انسان اگر گناہ کے اندر ملوث ہے تو ہر شر اس کی زندگی کے اندر آ سکتی ہے ہر قسم کی بیماریاں اس کے اندر آ سکتی ہیں اب اس کے بعد اس ذابطے کو ذکر کر دینے کے بعد کہ جو بھی نقصان جو بھی تکلیف جو بھی شر جو بھی بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ایک ذابطہ ہے یہ ایک قائدہ ہے جو مؤلف نے یہاں ذکر کیا آگے مثالوں کے ذریعے سے اور قرآن و حدیث کے نصوص کے ذریعے سے وہ اپنے اسے ذکر کیے ہوئے دعوے کا اور قائدے کا جو ذابطہ اور قائدہ ذکر کیے ہیں اس پر واقعات اور نصوص وہ ذکر فرمائیں گے تو آگے کے کئی صفحات میں اسی کا بیان ہے کس چیز کا بیان کہ جو بھی شر اور جو بھی پریشانی انسان کو لاحق ہو رہی ہے اس دنیا کے اندر اور آخرت میں لاحق ہوگی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے گناہ گناہ ہی ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کے ہر شر اور ہر پریشانی کے اندر داخل کرتا ہے یہ ایک ذابطہ ہے جو مؤلف نے یہاں پہ ذکر فرمایا اب آئیے واقعات اور نصوص کی روشنی میں مؤلف نے بہت مفصل ذکر کیا ہے اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس میں سے کچھ لے لی جائیں اور کچھ یعنی کچھ پر اکتفا کر لیے جائے کیونکہ مثالیں بہت ہیں اور نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں کئی ایک مؤلف نے یہاں ذکر کیا ہے فرماتے ہیں فَمَلَّذِي أَخْرَجَ الْأَبَوَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ آدم اور حوّا علیہم السلام کو جنت سے کس چیز نے باہر نکالا وہ دونوں جنت میں تھے دار اللذت والنعیم والبہجت والسرور الادار الالام والأحزان والمصائب لذتوں اور نعمتوں والی والے گھر سے خوشیوں والے گھر سے جہاں ہم و غم دکھ اور تکلیف اور مصیبتیں ہیں اس دار کی طرف کس چیز نے ان کو وہاں سے یہاں منتقل کیا ظاہر سے بات ہے جواب اس کا کیا ہے وہ گناہ وہ غلطی جو ان سے سرزد ہوئی جس کا ذکر قرآن میں اللہ رب العالمین نے مختلف سیاق میں ذکر کیا ہے آگے فرماتے ہیں وَمَلَّذِي أَخْرَجَ اِبْلِيسَ مِن مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ مَلَكُوتِ السَّمَا ابلیس کو آسمان کی چہر دیواری سے کس چیز نے باہر نکالا کس چیز نے اس کو راندے درگاہ کیا وَطَرَدَهُ وَلَعْنَهُ اور اس پر رب کریم کی لعنتیں پڑی وَمَسَخَ ذَاهِرَهُ وَبَاطِنَهُ اور اللہ نے اس کے ظاہر و باطن کو مسخ کر دیا فَجُعِلَتْ سُورَتُهُ اَقْبَحَ سُورَةٍ وَأَشْنَعَهَا اور اس کی شکل اللہ رب العالمین نے بدترین شکل رکھی ناپسندیدہ اور بدترین شکل اللہ نے اس کی بنا دی وَبَاطِنُهُ اَقْبَحُ مِنْ سُورَتِهِ وَأَشْنَعَا اور اس کا اندرونی حصہ اس کے ظاہری حصے سے بھی کہیں زیادہ قبیح اور بدصورت ہے وَبُدِّلَا بِالْقُرْبِ بَعْدَنَ اور نزدیکی کے بدلے میں دوری اس کے حصے میں آئی آسمان میں وہ رب کریم سے کافی اسے قرب حاصل تھا وَبِالْرَحْمَتِ لَعْنَ اور رحمت کے بدلے میں اسے کیا ملی لعنت کا مستحق راپا رہا وَبِالْجَمَالِ قُبْحًا اور خوصورتی کے بدلے میں بدصورتی اس کے حصے میں آئی وَبِالْجَنَّتِ نَارًا تَلَضَّا اور جنت کے بدلے میں لپٹتی ہوئی آگ جلستی ہوئی آگ اس کے حصے میں آئی وَبِالْعِمَانِ قُفْرًا اور ایمان کے بدلے میں کفر وَبِمُعَالَاتِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ اَعْضَمَ عَدَاوَةٍ اور اللہ رب العالمین کی محبت کے بدلے میں دشمنی اور مخالفت بڑے درجے میں اس نے اختیار کیا وَبِزَجَلِ تَسْبِيحِ وَالْتَقْدِيسِ وَالْتَحْلِيلِ زَجَلَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالْزُّورِ وَالْفَحْشِ اور تَسْبِيحُ وَالْتَقْدِيسِ یعنی اللہ رب العالمین کی پاکی اور اس کی وزرگی بیان کرنے کی گونج اور آواز جو سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات کی ذریعے سے ایک انسان کرتا ہے تو تسبیح و تقدیس اور تحلیل کے یعنی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کے بدلے میں یا اس ان کلمات کو کہنے کی آواز کے بجائے زجل الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكَذِبِ وَالزُّورِ شرک و کفر اور جھوٹ اور بےہودہ گوئی کے کلمات کی آواز اس نے اختیار کیا گونج اس کے معنی ہوتے ہیں زجل کے معنی گونج یعنی کئی لوگ جب ایک ہی چیز کو نکالیں تو اس سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے اسی کو گونج کہا جاتا ہے تو جیسے کئی لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس سے ایک آمین آمین کہتے ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے تو اس آواز کو زجل کہ جاتا ہے وَبِلْبَاسِ الْإِيمَانِ لِبَاسَ الْكُفْرِ اور ایمان کے لباس کے بدلے میں کفر کے لباس کو دیا گیا کفر اور فسق اور گناہ کا لباس اسے پہنا دیا گیا فَهَانَ عَلَى اللَّهِ غَایَةَ الْحَوَانِ اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ کا غصہ اس کے اوپر حلال ہو گیا فَأَهْوَاهُ تو اللہ نے اسے گرا دیا وَمَقْتَهُ أَكْبَرَ الْمَقْتِ اور اللہ اس کے اوپر ناراض ہوا فَأَرْدَاهُ اسے برباد کر دیا فَسَارَ قُوَادًا لِكُلِّ فَاسِق ابو رہنما بن گیا ہر فسق و فجور کرنے والے شخص کے لئے ہر مجرم شخص کے لئے رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْقِيَادَةِ وہ غلط کام کے رہنمائی کے لئے اپنے آپ کو راضی کر لیا یعنی غلطی کے اندر گیا اور اس غلطی کی طرف اُبھارنے کے لئے اپنے آپ کو رہنما بطور رہنما کے راضی ہو گیا بَعْدَ تِلْكَ الْعِبَادَةِ وَالسِّيَادَةِ وہ عبادت اور وہ سیادت جو اسے پہلے حاصل تھی اس کے بعد یہ درجہ جو انتہائی ذلت والا درجہ تھا اسے اختیار کر فَعِيَادًا بِكَ اللَّهُمَّ تو اَلَّهَ تَيْرِي پَنَاهُ مِن مُخَالَفَةِ اَمْرِكُ تیرے حکم کی مُخَالَفَةِ وَرْتِقَابِ نَحِيكُ اور تیرے منا کرنے والے کاموں کو انجام دینے سے تو یہ دوسری مثال ہے جو مؤلف نے پیش کیا کہ دراصل ابلیس آسمان میں تھا رب سے نزدیک تھا فرشتوں کے بیچ میں تھا اعلی مقام والا تھا تسبیح و تحلیل اس کی زبان پر تھا یہ سب کچھ اسے حاصل تھا لیکن ان سب چیزوں کو اس سے چھین لیا گیا اور بدلے میں اسے کیا ملا کفر ملا شرک ملا فسق ملا جرم ملا گندگی ملی جھوٹ ملا اور ہر طرح کا جرم اور جرم کرنے والوں کی رہنمائی اسے اس کائنات کے اندر حاصل ہوئی ہر طرح کی زلت اور مہانت اسے اس کائنات کے اندر ملی ایسا کیوں ہوا کیونکہ اس شخص نے ایسا قدم اٹھایا ایسا کام کیا جو رب کے حکم کی مخالفت تھی جس سے اور آدھے درگاہ ہوا اور ہر طرح کی لانتوں کا مستحق قرار پایا تو یہ جو سب کچھ ہوا ان سب کے پیچھے وجہ کیا تھی گناہ یہ جو سب کچھ ہوا ان سب کے پیچھے ایک وجہ تھی اور وہ تھا گناہ رب کے حکم کی مخالفت رب کے حکم کو ناماننا جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے انہیں اختیار کر لینا ایک اور مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَلَّذِي غَرَّقَ أَهْلَ الْأَرْضِ كُلَّهُمْ کائنات کے سارے لوگوں کو کس چیز نے غرق آب کیا یعنی پانی کے اندر انہیں ڈبو دیا گیا کون سی وجہ تھی کہ سارے لوگوں کو جو زمین پر بسے ہوئے تھے انہیں پانی سے ڈبو دیا گیا حَتَّى عَلَى الْمَا أُفَوْقَ رُؤُسِ الْجِبَال یہاں تک کی پانی پہاڑوں کے اوپر آ گیا انہیں زمین نے ایسا منظر دیکھا کہ کوئی بھی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پانی نہ ہو پہاڑ جو سب سے بلند چوٹیوں پر ہے اور بلند چوٹیوں والی ہے وہ بھی اس پانی کے زد سے محفوظ نہیں رہا اور اس کے اوپر پانی جو کی زمین کے چشموں سے اور آسمان سے برسنے کی شکل میں نازل ہوئی اور زمین کو پانی سے بھر دیا اور کائنات کے سارے لوگ اس کے اندر ڈبو دیئے گئے سوائے اہلِ ایمان کے تو کس چیز نے ان سب کو پانی کے اندر ڈبو دیا گناہ اب گناہ کا جو بھی درجہ ہو تو گناہ ہی ہے جس نے ان سب کو اس خطرناک عذاب کا سبب بنایا ایک اور مثال لیتے ہیں وَمَلَّذِي سَلَّتَ الرِّيحَ الْعَقِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ عَادِ کہ وہ کیا چیز تھی کہ جس نے قومِ عَادِ کے اوپر بادِ سرسر مسلط ہوئی یعنی ایسی آدھی اور توفان کہ جس میں خیر نہ ہو جس میں خیر کا کوئی حصہ نہ پائے جاتا ہو کیا ہواوں کے اندر خیر کی کوئی چیز موجود ہوتی ہے جی بے شک اللہ رب العالمین ان ہواوں کو بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ کے طور پر بھیجتا ہے بطور خوشخبری کے کہ رب کریم کی رحمت آ رہی ہے یعنی بارش ہونے والی ہے کائنات پر اور لوگ رب کی رحمت سے مالہ مال ہونے والے ہیں بُشْرَمْ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ کے طور پر اللہ رب العالمین ہواوں کو لوگوں کے اوپر بھیجتا ہے اور یہ ہوایں بادلوں کو لوگوں کے درمیان پانی کے ساتھ لانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہیں تو یہ خیر کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں لیکن جو ہوا اللہ رب العالمین نے اس قوم پر بھیجی وہ عقیم تھا ریح العقیم عقیم یعنی بانج عقیم کے بانے بانج یعنی ایسی ہوا کی جس کے اندر خیر نہیں تھا یعنی یہ خیر جو اس سے پہلے ابھی ذکر کیا گیا ان میں سے کوئی بھی خیر اس ہوا کے اندر نہیں تھا تو یہ خالص توفان اور آدھی تھا جو لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے مسلط کیا حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ یہاں تک کی سارے لوگوں کو اس توفان اور آدھی نے زمین پر آودھے مو گرا دیا کوئی اپنے آپ کو سبھال نہ سکے کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ وَنَخْلٍ خَوِيَا تو وہ ایسے لگ رہے تھے جیسے کی خجور کے اکھڑے ہوئے تنیں اور درخت ہیں کہ تیز و تند آدھی توفان آئے اور خجور کو زمین سے اکھاڑ کے اور باہر پھینک دے تو وہ ایسے لگ رہے تھے کہ سارے کے سارے لوگ لمبے تگڑے نوجوان پٹھے اور رب کے اس آدھی اور توفان کے سامنے ان کی ایک بھی نہ چلی وَدَمَّرَتْ مَا مَرَّتْ عَلَيْهِمْ وَحُرُوثِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ اور جہاں جہاں بھی اس توفان اور آدھی کا گزر ہوا سب کو اس نے تباہ اور برباد کر دیا وہ ان کے گھر ہوں یا ان کی کھیتیاں ہوں یا ان کے چوپائے ہوں ان سب کو ان ہواوں نے تباہ اور برباد کر دیا حتیٰ سارو عِبْرَتًا لِلْعُمَمْ یہاں تک کہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے عِبْرَت بن گئے نشانے عِبْرَت بن گئے الَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ قِيَامَت تک کے لیے یہ نشانی کے طور پر یاد کیے جاتے رہیں گے اسی لئے کہا جاتا ہے عِبْرَتْ لُو عِبْرَتْ مَتْ بَنُوْ فرق ہے دونوں میں یا ایک ہی ہے کیا مطلب ہوا یعنی ہم کچھ غلط ایسے کام کریں کہ ان غلطیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب نازل کرے اور ہمارے اس عذاب کو اور لوگ دیکھ کر کے اس طرح کے کاموں سے باز آ جائیں یعنی عِبْرَتْ لے لیں دوسرے لوگ ہم سے عِبْرَتْ لے لیں اور ہم بن جائیں اس عذاب کا اس عذاب کا حصہ تو عِبْرَتْ نہ بننا بلکہ عِبْرَتْ لےنا یہ اہلِ ایمان کا شیوہ ہونا چاہیے کہ ہم نشانِ عِبْرَتْ نہ بنیں بلکہ ہم عِبْرَتْ لینے والے بنیں جو کچھ ہو چکا ہے اس سے سبق لیں اور آنکھ بند کر کے نہ جائیں بلکہ کھلی آنکھوں سے مطالع کر کے ہر ایک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں یہ ہے دراصل عِبْرَتْ بَننے اور عِبْرَتْ لینے میں فرق تو یہ بھی ایک مثال ہے اس بات کے لیے کہ اگر لوگ گناہ کے راستے پر چلتے ہیں تو دنیا کی تباہی اور بربادی کا یہ ذریعہ ہے اور راستہ ہے جو بھی اس پر چلے گا گناہ کے راستے پر اس کا انجام کیا ہے تباہی اور بربادی یہ ہے عِبْرَتْ والی بات عِبْرَتْ لینے والی بات کہ گناہ کے راستے پر چلنے والے سلامت نہیں ان کے لیے نجات نہیں ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے لیے بربادی ہے دنیا میں بربادی ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے بربادی ہوگی جو دنیا میں برباد کر دیے گئے آخرت کی بربادی اسی پر موقف ہے ایک اور مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَىٰ قَوْمِ ثَمُودَ الصَّيْحَةَ قَوْمِ ثَمُودَ پَر صَيْحَةَ کے معنی وہتے ہیں آواز اور چیخ زوردار آواز زوردار آواز حَتَّا قَدْ تَعَدْ قُلُوبَهُمْ فِي أَجْوَافِهِمْ ایسی آواز کہ جس نے لوگوں کے دلوں کو جو ان کے جسم کے اندر ہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ایسی زوردار آواز کہ جس کی گھن گرد سے اور جس چیخ کی شدت سے انسان کے جسم کے اندر پایا جانے والا دل کیا ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وَمَا تُو عَنْ آخِرِهِمْ اور ایک طرف سے سارے کے سارے لوگ ہلاکوں برباد کر دیئے گئے کوئی نہیں بچا دنیا میں کیا ابھی ایسی کوئی آواز ہے لوگوں کے پاس ایک نمونے کے طور پر دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے لیکن نمونے کے طور پر آج کے دور میں لوگ ایک آواز استعمال کرتے ہیں شادی بیعہ کے موقع پر کیا نام ہو اس کا دی جے استعمال کرتے ہیں آپ بالکل قریب جا کر کے وہاں گر بیٹھیں گے جہاں وہ رکھا رہتا ہے ساؤنڈ تو کافی مشکل پڑتا ہے اور کچھ لوگوں کو اٹیک بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اٹیک بھی ہو جاتا ہے یہ انسان نے آواز ایجاد کیا ہے کسی کے لئے تو وہ تفریح کا ذریعہ بنا مگر کئی ایک ایسے بھی ہیں جن کے لئے وہ نقصان کا ذریعہ اور سبب بن گیا اور ممکن ہے اور بھی آواز کی قسمیں لوگوں نے ایجاد کی ہوں اور ان کے لئے تباہی کا ذریعہ اور سبب بن گیا ہو آج کل کئی طرح کی میزائل بھی لوگوں نے اور بم وغیرہ بھی لوگوں نے ایجاد کیے ہیں ہے کی نہیں اس میں بھی آواز نکلتی ہوگی جہاں اس کی تباہ کاریاں ہیں وہاں اس کے اندر آواز بھی ہو سکتی ہے موجود ہو تو اس کے خطرناک قسم کے اثرات سے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں یہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ہے تو اس قدر خطرناک قسم کی چیزیں لوگ خود سے ترتیب دے کر کے اپنی ہلاکت کا ذریعہ اور سبب بن جا رہے ہیں اللہ رب العالمین اگر کسی شخص کو تباہ کرنا چاہے گا تو وہ لوگوں کے بنائے ہوئے نمونے سے کہیں زیادہ خطرناک اور کہیں زیادہ نقصان پہنچانے والا ان کو تباہ و برباد اور ان کو ہلاکت میں ڈالنے والا ثابت ہوگا جیسا کی پچھلے اقوام کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے اور کئی ایک مثالیں ابھی آپ کے سامنے آپ ہی چکی ہیں کہ صرف ایک آواز ہے کہ اس آواز نے سارے کے سارے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت بھی ایک آواز لوگوں کے کانوں میں پڑے گی قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت بھی لوگوں کے کانوں میں ایک آواز آئے گی اور وہ اسرافیر علیہ السلام کے سور میں فونکنے کی آواز ہوگی سور میں فونکنے کی آواز ہوگی اگر آپ فونک کے دیکھیں کتنی تیز ہے ہم لوگ بھی فونک کر کے دیکھیں کتنی تیز فونک ہوتی ہے مگر رب کریم اگر کسی چیز کو کرنا چاہے تو وہ کتنے آلہ ترین پیمانے پر وہ چیز ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب اسرافیر علیہ السلام سور میں فونک ماریں گے تو کائنات میں کوئی بھی زندہ شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس سور کی آواز نہ سنے اور جو بھی سنے گا وہ فوراں ہی بے ہوش نہ ہو جائے بے ہوش ہو کر کے اس کی روح اس کے جسم سے نہ نکل جائے اور یہ کون لوگ ہوں گے جن پر قیامت قائم ہوگی بطرین قسم کے لوگ ہوں گے یعنی دوسرے لفظوں میں ٹھیک ہے گنہگار لیکن خاص کریں اس گناہ کو یعنی صرف کفار اور مشرقین ہوں گے یعنی صرف کفار اور مشرقین ہوں گے مسلمان نہیں ہوں گے مسلمانوں کا کوئی بھی شخص قیامت تک زندہ نہیں رہے گا صرف کفار اور مشرقین قیامت تک زندہ رہیں گے اور انہیں کے اوپر قیامت قائم ہوگی ایسے ہی لوگوں کے اوپر اسرافیل علیہ السلام کی سور کی آواز پہنچے گی اور اس سارے کے سارے لوگ بہوش ہو کر کے گر جائیں گے تو اس کے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کا گناہ ہی ہے جو انہیں اس طرح کے کڑی کڑے عذاب اور سخت سزا کے اندر مبتلا کر رہا ہے یہ بھی مثال مولف نے یہاں نقل کیا آگے کی صفحے پر مولف نے ایک اور مثال ذکر کرتے ہوئے کہا وَمَا الَّذِي رَفَعَ قُرَ اللَّوْطِيَّةِ حَتَّى سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ نَبِيحَ قِلَابِهِمْ اور کونسی چیز تھی جس نے لوت علیہ السلام کی گاؤں کے لوگوں کو بلندی کی طرف اٹھایا یعنی آسمان کی طرف یہاں تک کہ فرشتوں نے سنا ان کے کتوں کی آواز کو یعنی آسمان میں ثُمَّ قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ فِرُسْ بَسْتِي کو الْتَا زمین پر پلٹ دیا فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا تو جو بلندی میں تھا اس کو پستی کی طرف یعنی الْتَا کر کے اس کو زمین پر آوازے پلٹ دیا فَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعًا اور سارے کے سارے لوگوں کو حلا کو برباد کر دیا کہا کونسی چیز ہے اس کے پیچھے بھی گناہ ہی ہے جس نے انہیں اس مقام تک پہنچایا اور اتنا انہیں ثُمَّ اَتْبَعَهُمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء اور پھر ان کے پیچھے آسمان سے پتھر کی بارش کی حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء آسمان سے ان کے اوپر کیا برسا پتھر برسے اَمْ تَرَهَا عَلَيْهِمْ فَجَمَعَا عَلَيْهِمْ مِّنَ الْعُقُوبَةِ تو ان کے اوپر وہ عذاب اللہ رب العالمین نے کیا مَا لَمْ يَجْمَعَهُ عَلَىٰ أُمَّتٍ غَيْرِهِمْ جو کسی اور امت کے ساتھ اللہ نے نہیں کیا یعنی دوہرہ عذاب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ڈالا ایک تو انہیں کافی اونچائی اور بلندی سے جا کر کے ان کو پلٹا کافی اونچائی اور بلندی سے انہیں لے جا کر کے اور ان کو پلٹا اور دوسرے یہ کہ پلٹنے کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بھارش کی گئی یہ دوہرہ عذاب اس لئے کیونکہ ان کا گناہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا وَلِيْ اِخْوَانِهِمْ نَنْثَالُهَا وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ اور ان جیسے لوگوں کے لئے بھی اسی طرح کا ہے آج بھی جو لوگ اس انداز کے اس انداز کی غلطیوں پر قائم ہیں ان کی لئے بھی اسی طرح کا دوہرہ اس دوہرے جرم کی دوہری سزا آئیسے لوگوں کے لئے رہے گا اللہ رب العالمین کا عذاب ظالمین کے اوپر اسی طرح کا آتا ہے ایک اور مثال دیتے پر فرماتے ہیں وَمَا الَّذِي أَرْسَلْ عَلَىٰ قَوْمِ شُعِبِ سَحَابَ الْعَذَابِ ٹھیک ان کے اوپر وہ بدلی آئی اَمْتَرْ عَلَيْهِمْ نَارًا تَلَضَّ تو ان کے اوپر بھڑکتی ہوئی آگ برسنے لگی ان کے اوپر بھڑکتی ہوئی آگ برسنے لگی آپ اندازہ کریں کہ یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں اور ایسا اللہ رب العالمین کرنے پر قادر ہے اور لوگوں کو یہ عذاب اور یہ سزائیں ان کے جرم کی وجہ سے حاصل ہو رہی ہیں وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهِ فِرْعَوْنَ اور اس کی قوم کو کس چیز نے غرقاب کیا سمندر کے اندر ثُمَّ نُقِلَتْ أَرْوَاحُهُمْ الٰى جَهَنَّمْ اور پھر ان کی روحیں جہنم کی طرف منتقل کر دی گئیں فَالْأَجْسَادُ لِلْغَرَقِ تو جسم ڈیبو دی گئے وَالْأَرْوَاحُ لِلْحَرْقِ اور روحیں جلا دی گئیں جسم ڈیبو دی گئے اور روحیں جلا دی گئیں وَمَا الَّذِي خَسَفَ بِقَارُونَ وَدَارِهِ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ اور کس چیز نے قارون کو اور اس کے گھر مال اور اہل کو زمین کے اندر دھسایا کیوں دھسا دیا گیا وہ اپنے مال دولت زمین جائداد کے سمیت زمین کے اندر وہ دھسا دیا گیا تصور کریں انسان کہیں کھڑا ہو بیٹھا ہو زمین پھٹے کیسا لگے گا ایسا قارون کے ساتھ ہوا اس قبر کی وجہ سے جو اس کے اندر موجود تھا وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ الْقُرُونَ مِن بَعْدِ نُوحِ اور بہت ساری قوموں کو اللہ رب العالمین نے ہلاک و برباد کیا نوح علیہ السلام کے بعد ترہ ترہ کے عذاب میں وَدَمَّ رَحَا تَدْمِيرًا اور انہیں تباہ و برباد کر دیا کیوں وجہ ظاہر ہے وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبِ يَاسِين بِالصَّيحَتِ حَتَّى خَمَدُوا عَنَّا خِرِهِمْ اور یاسین کے ساتھیوں کو کس چیز نے ہلاک و برباد کیا چیخ اور آواز کے ذریعے سے یہاں تک کی وہ سارے کے سارے ہمیشہ کے لئے ٹھنڈے ہو گئے وَمَا الَّذِي بَعْثَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ اور کس وجہ سے بنو اسرائیل کے اوپر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو بھیجا جو بہت قوت والے تھے اُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ سخت قوت والے تھے جنگجو تھے پہلوان تھے فَجَاسُ خِلَالَ الدِّيَارِ وَقَتَلُ الرِّجَالِ تو وہ لوگ بنو اسرائیل کے بیچ میں آکر اور انہیں ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو انہوں نے قیدے بنا لیا اور گھروں کو جلا دیا اور مال اور دولت لوٹ کر لے گئے بنو اسرائیل اور دوبارہ بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا اور جو چیزیں ان کے ہاتھ لگیں سب کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا کیوں ایسا ہوا بنو اسرائیل کے ساتھ بنو اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار کر کے اپنی جان بچائے تھے جنہیں اللہ نے نجات دیا تھا فیراؤن کے چنگل سے ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا گناہ اور غلطیوں کی وجہ سے ایسا ان کے ساتھ دو بار کیا گیا تو یہ سب کچھ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ترہ ترہ کے عذاب کو مسلط کیا کبھی قتل کے ذریعے سے قید کر کے گھروں اور بستیوں کو تباہ و برباد کر کے اور کبھی ظالم اور جابر بادشاہوں کے مسلط کر کے اور کبھی انہیں بندر اور خنزیر کی شکل میں مس کر کے ایسا اللہ رب العالمین انہیں جو ترہ ترہ کے عذاب میں مفتلا کیا یعنی بنو اسرائیل کو ایسا ان کے گناہوں کی وجہ سے کیا یہ واقعات ہیں جو مؤلف نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں کہ ایسا پچھلے زمانے میں ہوا ایسا پچھلے ادوار میں ہوا ایسا ہوا تو کیوں ہوا ان کے گناہوں کی وجہ سے غلطیوں کی وجہ سے جس پر وہ قائم رہے اس سے انہوں نے توبہ نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کی عذاب کی شکار ہو گئے تو اگر اس امت کے اوپر بھی ایسا کچھ ہو رہا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے عبرت بننی چاہیے اسے عبرت لینی چاہیے ان سارے واقعات کو سامنے رکھ کر عبرت لینی چاہیے یعنی گناہوں سے دوری بنا کر کے گناہوں سے دور ہو کر کے عبرت لینی ہے ایک روایت اس کے بعد مولیف ذکر کرتے ہیں یہ تو واقعات ہو گئے چند روایات اسی کو واضح کرنے کے لیے مولیف نے ذکر کیا ہے واقعہ کیا ہے کہ قبرس جب فتح کیا گیا قبرس قبرس جب فتح کیا گیا لما فتحت قبرس جب قبرس ایک شہر کا نام ہے جب مسلمانوں نے شہر کو فتح کیا فرق بین اہلیہ تو واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک گھر کے کئی افراد ہر گھر میں ایسا ہوتا ہے ایک گھر کے کئی افراد کو ایک دوسرے سے جدہ کر دیا گیا ماں کو بیٹے سے بھائی کو بھائی سے بیوی کو شہر سے اگر جدہ کر دیا گیا الگ الگ کر دیا گیا تو ایسا عام طور پر شہروں کی فتح کی مناسبت سے یا تو قصدن کیا جاتا ہے یا ایسا ہو جاتا ہے فبکا بعضہم الہ بعد جب قبر الشہر فتح ہوا اور یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک گھر کے لوگوں کے درمیان جدائی کا معاملہ پیش آیا تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے روتے تھے ورائیتو عبد دردہ جالسا وحدہو یبکی اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں فقلتو یا عبد دردہ ما یبکی اے ابو دردہ کیوں آپ رو رہے ہیں کس چیز نے آپ کو رو لیا ایسے دن میں آپ کئے رونا اعز اللہ فیہ الاسلام و اہلہ آج تو مسلمانوں کے ہاتھ ایک عظیم الشان شہر فتح ہوا ہے تو خوشی کا یہ وقت ہے نہ کی غمی اور دکہ اس میں رونا رونے کے بجائے خوش ہونا تو آپ کیوں رو رہے ہیں فقال ویحک یا جبیر جبیر ابن نفیر ویحک یا جبیر اے جبیر ما اہوان الخلق علی اللہ عز وجل اذا اضاعو امرہ اللہ کی مخلوق رب کے نزدیک کتنی کمزور ہے کتنی بے معنی ہے کتنی بے وقعت ہے ما اہوان الخلق یعنی جو حقیر چیز ہو تو اس کو حین کہا جاتا ہے ما اہوان الخلق علی اللہ کہ اللہ کے یہاں مخلوق کتنی حقیر سی چیز ہے اگر وہ رب کے حکم کی پابندی کرنا چھوڑ دے اگر رب کی بات ماننا چھوڑ دے انسان تو رب کی یہاں اس کی کوئی ویلو نہیں رہ جاتی یہ کس نے کہا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بَيْنَمَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ جیکھئے بَيْنَمَا هِيَ أُمَّةٌ قَاهِرَةٌ ظَاهِرَةٌ ایک ایسی امت ایک ایسے لوگ کہ جو اس ملک کے یا اس شہر کے حاکم تھے اور انہی کا روب اور دبدبہ تھا لَهُمُ الْمُلْكِ بَاسْشَاهَتْ انہی کے لئے تھی تَارَكُوا أَمْرَ اللَّهُ انہوں نے اللہ کی حکم کو چھوڑ دیا فَصَارُوا اِلَى مَا تَرَى تو اب ان کی یہ حالت ہے جو تم دیکھ رہے ہو فَصَارُوا اِلَى مَا تَرَى اب ان کی یہ حالت ہے جو ہم سب کے نگاہوں کے سامنے ہے یعنی وہ اپنے کمبہ خاندان اور قبیلے کے لوگوں کو بھی اکٹھا نہیں دیکھ سکتے سب کو ایک دوسرے سے جدہ جدہ کر دیا گیا الگ الگ کر دیا گیا وہ غنیمت کے طور پر لوگوں کے ہاتھ لگ گئے تقسیم کر دیا گئے مالِ غنیمت کی طرح سے انہیں تقسیم کر دیا گیا تو اب ان کی کوئی ویلو کوئی حیثیت کوئی روب کوئی دبدبہ ان کا نہیں رہا بلکہ وہ حقیر اور معمولی سی سامان کی طرح سے ان کا مقام ہے تو انہیں رونا کس چیز پہ آیا ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کا مقام تھا وہ کیوں رو رہے تھے وہ رو کیوں رہے تھے گناہ کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو گیا تھا عبرت لیا انہوں نے یعنی ان کے اس وقت کے حال کو سامنے رکھ کر کے فتح ہو جانے کے بعد ان کی کیا حالت بنی اس حالت کو سامنے رکھ کر کے ان کی پہلی حالت جو کی باشاہت والی حالت تھی دونوں کے درمیان جب انہوں نے تقابل کیا تو اس تقابل میں جو چیز سامنے کھل کر کے آئی وہ یہ کہ اس بلندی سے اسے درجہ جو نیچے وہ آئے اس کے پیچھے سوائے اس کے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی حکم کی مخالفت کیے گناہ کے کام کیے اور حقیر اور معمولی سے سامان کے درجے میں وہ آ پہنچے کیونکہ وہ گنہگار اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنے والے بن گئے یعنی مسلمان بھی اگر یہی طریقہ اختیار کر لے گا تو اس کی بھی حیثیت ان سے مختلف نہیں ہوگی یعنی مسلمان بھی جو کی ابھی فاتح ہے وہ بھی اگر اسی پہ آ جائے کہ گناہ کے ساتھ ہی وہ اپنی زندگی گزارے اور اسی پر واقعی رہے تو کوئی بائید نہیں کہ آج جو فاتح ہیں کل وہ بھی دردر کی ٹھوکریں کھائیں اور ایسا ہوا ایسا ہوا مسلمان دنیا کے اکثر خطوں پر قابض تھے اور فتح انہیں حاصل تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہاں کہاں تک پہنچے حضرت عثمان کے زمانے میں کہاں کہاں تک پہنچے پھر آہستہ آہستہ وہی فتح جو انہیں حاصل ہوئی وہ پلٹ گیا اور وہ ہار گئے اور بہت ساری زمینوں کو انہوں نے جس پر کی فاتحانہ طور پر وہ چل رہے تھے اور اللہ رب العالمین کا حکم قائم کیے ہوئے تھے ایک وقت آیا کہ وہاں سے ظلیل اور خار ہو کر کے مسلمان وہاں سے نکلے یا نکال دئیے گئے یا کچل دئیے گئے یا جڑ سے ختم کر دئیے گئے ایسا ہوا کی نہیں بہت ساری مثال ہیں اس کی اسی سے وہ رو رہے تھے وہ اسی چیز کو دیکھ کر کے رو رہے تھے کہ رب کی حکم کی اگر انسان مخالفت کرتا ہے گناہ اگر کرتا ہے تو سامان جیسی اس کی حیثیت باقی رہتی ہے سامان کا کیا وائلو ہے وہی وائلو اس انسان کا رہ جاتے ہیں کوئی ہے اسے تو اس انسان کی باقی نہیں رہتی یہ ہے دراصل جو حضرتے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرنا چاہے رہے تھے تو دراصل گناہ ہی ہے جو انسان کو بلندی سے نیچے کی طرف گرا دیتا ہے اور اگر وہی اطاعت اور بندگی کی طرف آتا ہے تو نیچے سے بلندی کا راستہ وہ آسانی کے ساتھ تیہ کر لیتا ہے اسی طریقے سے مؤلف نے آگے اور بھی کئی نصوص پیش کیے ہیں جیسے صفحہ نمبر ایک سو دو پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث لن یحلک الناس حتی یعذروا من انفسہم لوگ ہلاک نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اپنے اوپر سے عذر کو ختم کر دیں جس کی معنی ہوتے ہیں عذر کو ختم کر دینا تو عذر کب ختم ہوتا ہے جب انسان گناہ کے کام کرے اور اس پر باقی رہے توبہ استغفار نہ کرے یعنی اس سے نہ پلٹے گناہ کرے اور اسی پر قائم رہے تو وہ انسان جو گناہ بے دھڑک کر رہا ہو اور اسی پر قائم اور دائم ہو تو عذر اپنے اوپر سے رحمت کے نازل ہونے کا ختم کر دیتا ہے پھر کیا بچتی ہے ہلاکت عذاب غضب تباہی یہ اس شخص کے اوپر نازل ہوتی ہے تو عذر کب ختم ہوتا ہے جب وہ انسان گناہ کے کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس پر باقی رکھے اسی پر قائم رکھے اس سے نہ پھرے اس سے توبہ اور استغفار نہ کرے کیونکہ غلطیاں انسان سے ہونا بعید نہیں لیکن مومن سے یہ چیز بعید ہے کہ غلطیوں سے پلٹے نہیں یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ غلطیوں کو غلطی سمجھنے کے بعد بھی اس پر قائم رہے یہ مومن کی شان نہیں پھر اللہ رب العالمین عذر کو ختم کر دیتا ہے اگر ایک شخص غلطی کر کے اپنے آپ کو اس پر قائم رکھتا ہے اور وہی اپنا وطیرہ اور ڈھنگ بنا لیتا ہے عذر کو وہ انسان ختم کر دیتا ہے اب اس شخص کے اوپر ہلاکت اور بربادی کے بادل بڑھل آنے لگتے ہیں اب ہم دیکھ لیں نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے آنکھ لگ گئی لیکن آنکھ کھلنے کے بعد عذر ختم اگر ہم نماز نہیں پڑھتے اگر ہم نے نماز جھٹ سے اٹھ کر کے ہم نے وضو بنا کے نماز نہیں ادا کیا تو عذر کو ہم نے ختم کر دیا جھوٹ بول کر کے ہم سامان بیچتے ہیں ممکن ہے کہ کسی چیز کے وجہ سے ہم نے ایسا کیا ہو لیکن ٹھنڈے دل و دماغ سے جب سوچتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے ہم توبہ استغفار کر کے اور نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں لیکن اگر روز مرہ کا ہمارا وہی معمول بن گیا تو عذر کو ہم نے کیا کر لیا ختم کر لیا تو ایک انسان اپنی زندگی کو ایسے ہی دیکھے مطالعہ کرے اپنی زندگی کا کہ عذر کو وہ باقی رکھ رہا ہے یا عذر کو ختم اگر توبہ اور استغفار سچائی کے ساتھ یعنی رب کی طرف بار بار پلٹنے کا دائیہ اس کے اندر موجود ہے باقی ہے ہر دم وہ اس کو ابھار رہا ہے رب کی طرف لے جانے کا پلٹانے کا تو عذر کو باقی رکھ رہا ہے ایسے پر رب کی رحمت ہوگی رب کی رحمت کی برکہ برسے گی اگر یہ صفت اس انسان کے اندر موجود ہے کہ وہ بار بار رب کی طرف پلٹانے کا حوصلہ اس کے اندر قائم کیے ہوئے ہے لیکن اگر پلٹنے کے بجائے وہ سی پر وہ دن اور رات کے تمام اوقات میں باقی رکھنے کے جذبے پر قائم ہے تو وہ انسان کبھی بھی خطرات کا شکار ہو سکتا ہے رب ڈھیل تو دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے ان اخدہو علیم شدید جب اللہ رب العالمین پکڑتا ہے تو بہت سخت پکڑ کرتا ہے بہت دردناک ہوتا ہے اور بہت سخت ہوتا ہے شدید ہوتا ہے لیکن ڈھیل اس لئے دیتا ہے تاکہ اگر اس کے اندر کچھ بھی خیر ہے تو پلٹائے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں اس سے یہ نہ سمجھے لو کہ ہم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کر رہے ہیں اس کا ضابطہ یہ ہے دراصل کہ اگر دنیاوی نعمتیں انسان کو مسلسل حاصل ہو رہی ہیں گناہ کے ساتھ ساتھ گناہ پر قائم رہتے ہوئے یعنی انسان رب کی حکم کی مخالفت بھی مسلسل کر رہا ہے اور مسلسل رب کی طرف سے اسے دنیاوی نعمتیں بھی حاصل ہوتی جا رہی ہیں تو یہ کیا ہے ڈھیل ہے اسے دیکھ کر کے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے یہ ڈھیل ہے رب کی طرف سے وہ ڈھیل دے رہا ہے آزما رہا اور اگر وہ انسان اطاعت پر قائم ہے اور اطاعت کے ساتھ دنیاوی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں اطاعت کے ساتھ نیکی کے ساتھ خیر کے ساتھ اگر دنیاوی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں تو جو ہم ربنا آتنا فی دنیا حسنہ مانگتے ہیں رب سے یہ وہی ہے یہ وہی ہے جیسے کہ حضرت عثمان نظر اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کریم نے اطاعت کے ساتھ دنیاوی ڈھیر ساری نعمتوں سے نماز دنیاوی اللہ رب العالمین اپنے نیک اور صالح بندوں کو دنیا آتا کرتا ہے اور ان لوگوں کو بھی جو شر و فساد میں آگے بڑھے ہوئے ہیں انہیں بھی دنیا آتا کرتا ہے ایک کے لئے نعمت ہے اور دوسرے کے لئے ڈھیل ہے لیزداد و اثمن تاکہ وہ گناہ میں اور آگے چلے جائیں اور پھر رب کی پکڑ اس کے بعد آتی ہے اس کے بعد مولف نے ایک اور روایت پیش کی ہے مسلمہ احمد کی حوالے سے امی سلمہ رضی اللہ فرماتی ہیں یہ روایت بھی صحیح ہے اذا ظہرت المعاصی فی امتی امت میں گناہ عام ہو جاتی ہے گناہ ظاہر ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عام عذاب آجاتا ہے کوئی بھی گناہ کا کام اگر وہ پردے کے اندر ہے چھپی ہوئی شکلوں میں ہے تو عام عذاب اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں آتا اگر چھپ چھپا کر کے وہ غلطیاں قوم میں موجود ہیں لیکن وہ چیزیں بند گھروں سے نکل کر کے لوگوں کے درمیان عام ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے عام عذاب اس قوم کے اوپر آجاتا ہے جیسا برتاؤ ہوگا اگر اچھے عمال ہیں تو اللہ انہیں معافی کا مغفرت کا پروانہ اور اپنی رضا کا پروانہ آتا کرے گا لیکن اگر خیر کا معاملہ ان کا نہیں ہے شر کا معاملہ ہے تو دنیا کے اندر تباہی کے ساتھ آخرت کی بھی تباہی انہیں حاصل ہوگی تو اسی روایت کے اندر آپ دیکھیں کہ گناہ کے کس قدر خطرناک اثرات اللہ رب العالمین اس کائنات کے اندر رکھا ہے کہ اگر انسان اسے کر رہا ہے تو رب کی طرف سے عام عذاب اس پر آ جاتا ہے عام عذاب کی شکل یہاں متیین نہیں کی گئی ہے وہ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے توفان کی شکل میں بھی آ سکتی ہے اچھا توفان وں کی بھی بہت ساری شکل ہیں سنامی کی شکل میں آ جائے تیز ہواوں کی شکل میں آ جائے مختلف شکل ہیں کسی بھی شکل میں اللہ رب العالمین دن رات ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ایسے عام عذاب کے بارے میں نہ سنو کیا ایسا واقعہ نہیں پیش آیا کہ لوگ اس پانی کے اندر جل جا رہے تھے دوبنا تو سب جانتے ہیں پانی کے اندر پوری بوڈی ان کی کوئلے کی طرح سے جل کے راک ہوئی جو سنامی آیا تھا اس سنامی کے اندر اوپر سے پانی تھا اور اندر آگ یعنی ڈوب بھی جاتے تھے اور جل بھی جاتے تھے اور پورے کے پورے علاقے کو اندر اس عذاب نے لے لیا تھا ہندوستان کے بھی کچھ علاقے اس کے اندر آگئے کئی ملکوں کے بہت ڈھیر سارے علاقے اس کی عزد میں تھے ایک بڑا آزاب اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اوپر بھیجا اور بھیجتا رہتا ہے بس مشکل یہ ہے کہ سمجھنے والا دل چاہیے سمجھنے والا دل چاہیے لوگ اس کی الگ الگ تفسیر کرتے ہیں کہ کیونکہ دنیا میں ایسا اور ایسا ہوا تھا اس لئے ایسا اور ایسا پیش آیا ایسا لوگ تفسیر بیان کرتے پھرتے ہیں مسلمان عبرت لیتے ہوئے اس طرح کے واقعات سے عبرت لیتے ہوئے گناہ کے وہ کام جس میں لوگوں کو مبتلا سن کر اور اس طرح کے عذاب کا شکار ہو کر جب وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو عبرت لیتے ہوئے وہ اہد کرتا ہے رب کریم سے کہ اے اللہ تو ہمیں اس طرح کی ساری چیزوں سے پاک اصاف کر دے تو یہ اور اس جیسے بہت ساری حدیثیں معلیف نے یہاں ذکر فرمائی ہیں آج کا وقت ختم ہو چکا ہے معلیف نے یہاں بہت دھیر ساری روایتیں ذکر کی ہیں اور ان روایتوں کا خلاصہ آپ دیکھیں گے کہ یہی ہے کہ انسان جب گناہ کے کام میں آتا ہے اور ترہ ترہ کی غلطیاں اس سے سرزد ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے آثار گناہ کے درجے کے اعتبار سے اس شخص کے اوپر اس کے گھر کے اوپر اور اس کے خاندان کے اوپر بہت کئی دھیر ساری چیزیں مولف نے آگے ذکر کی ہیں اور اس سماج اور اس قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کے بدترین آثار کو مسلط کیا ہے اسے گناہوں کی شناعت کا اور خطرناکیت کا ہمیں ٹھیک ٹھیک اندازہ کرتے ہوئے اس سے دوری بنانے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے اب ایک آخری قول میں ذکر کر کے اور درس کو ختم کرتا ہوں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک خط لکھا فَإِنَّ هَذَ الرَّجَف یہ جو زلزلہ اور جھٹکا آیا ہے یہ ایسی چیز ہے جس اللہ نے بندوں کو سرزنیش کر رہا ہے اور میں نے مختلف شہروں میں یہ خط لکھا ہے کہ لوگ فلا مہینے کے اندر میدان کے اندر باہر آئیں فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهِ جس انسان سے جو میں اثر ہو صدقہ و خیرات سے کاملے فَإِنَّ اللَّهَ عزَّ وَجَلَّ يَقُول کیونکہ رب کریم فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّ وہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے زکاة ادا کیا وَذَكَرَ وَقُولُو كَمَا قَالَ آدَم اور وہ کہو جو آدم علیہ السلام نے کہا تھا یعنی مالی صدقے کے علاوہ مالی صدقے کے علاوہ ایک اور چیز زبان سے ہم کیا کہیں یعنی ہمارے اندر اعتراف کیا ہو رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یعنی اے اللہ ہم ظالم ہیں اور تیری رحمت کے بھکھاری ہیں اگر تُو نے ایسا نہیں کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے اور وَإِسَا کہو جیسا نُوح علیہ السلام نے کہا تھا وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ تُو نے اگر معاف نہیں کیا میرے اوپر رحم نہیں کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا اور وہ کہو جو یونس علیہ السلام نے کہا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اللہ تُو پاک ہے میں ظالم ہوں یعنی مجھے معاف کر دے تو یہ ہے دراصل وہ تربیت جو اس جھٹکے اور زلزلے کے موقع پر ہمارے اسلاف میں سے ایک نہایت یعظیم الشان مثال عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں اور ایک جلیل القدر بادشاہ بھی انہوں نے یہ خط لکھ کر کے اس مناسبت سے لوگوں کو یہ مثال دیا کہ ایسے موقع پر ہمیں کرنا کیا چاہیے زیادہ سے زیادہ مالی صدقہ کرنا چاہیے اور کسرت سے ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں اور اپنی غلطیوں کو احساس کر کے اس کا شعور کر کے اللہ رب العالمین سے معافی تلافی کرنا چاہیے اس سے رب کا غضب ٹھنڈا ہوگا رب کی رحمتیں ہمارے لئے آئیں گی اور ہم اس کے عذاب سے بچا لئے جائیں گے اللہ رب العالمین اپنا فضل و کرم ہمارے اوپر نازل فرمائے رحمت کی برکہ برسائے ہر طرح کے عذاب سے ہر طرح کی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم وعلى نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ